بسم الرحیم کیسے ہیں سٹوڈین امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہمارے پر جو ٹاپک ہے وہ سیکنڈ ڈیئر جو چپٹر نمبر فور اینلیٹی کا جیومیٹری اس کے ایکسسائز ہے 4.4 اس کے اندر ہمارے پر کوششن ہے جس کے اندر ہم معلوم کرنا ہے پوائنٹ آف انٹرسیکشن بڑا سیمپل سے اور آسان سے کوششن ہے پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے دو آسان سے طریقے ہیں پہلے یہ آپ کے پاس ایک 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 ایکائشن یا تو یہ ہے کہ آپ اس میں سے x کو حوال اٹھا کر اس میں پوٹ کردیں 24 نکلے گی پھر آپ ان دونوں کے کویفیشن کو کمپیئر کر لے آپ کو جس بیگر سے بھی آسان لگتا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوںux کو رہنے دے رہا ہوں جو ایکویشن ہے یہ دونوں میں جا کے سائن چین کریں گے پلس کا ٹوالب اور منس کا فور بائی ہو جائے گا اب میں کیا کروں گا یہ سمجھنے کی یہ آپ کی پر ایکویشن 1 ہے اور ایکویشن 2 ہے یہ ان کے لائنز ہے ہمارے پاس put x is equal to 12 منس 4 y in ایکویشن جسے ہم نے 2 لکھا ہے یہاں پہ x کے جگہ ہم یہ ویلے پڑھتے ہیں یہ بن جائے گا 12 منس کا 4 y منس کا 3 y plus 3 is equal to 0 اسی آپ چاہے تو نام دے سکتے ہو تھارڈ ایکویشن کا تو یہاں سے منس کا 7 y اور پلس کا 15 is equal to 0 منس 7 y is equal to جائے گا منس کا 50 یعنی کہ y کی ویلہ ہو جائے گی 15 over 7 پھر اگر ہم یہی ویلے اس میں پڑھ کر دیں put y is equal to 15 over 7 in 3rd ایکویشن اگر 3rd ایکویشن پڑھ کریں تو x is equal ہو جائے گا 12 منس 4 منٹیپلائیں 15 over 7 تو یہ جائے گا 12 منس کا اگر اسے 15 سے ملٹیپلائی کر دیں تو result ہمارے پاس آ جائے گا 60 over 7 7 یہ جائے گا 84 منس کا 60 دونوں کو منس کر دیں گے 24 over 7 so point of intersection x کی ویلہ پہلے لکھتے ہیں 24 over 7 y کی ویلہ پہلے لکھتے ہیں 15 over 7 یہ point of intersection ہے point of intersection کا مطلب یہ ہے جہاں پہ یہ دونوں لائنیں آپس میں انٹرسیٹ کر دی ہیں تو میں نے اس میں کیا کیا ہے میں نے سیمپل اس میں ایک میں سے x کو ایلیٹ ٹھا کر دوسرے میں پٹ کر دی ہے اس میں ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے equal to the coefficient اس کے ذریعے سے ہی پہ آپ اس کوئل کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہے بھائے matrix method سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ پہلے پڑھا ہوگا grammar rule پڑھا ہوگا inverse method ہوگا اس میں ہم ان variables کی ویلے فائنڈل کر سکتے ہیں تو different method ہوتے ہیں جو چاہے آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں next question کی طرف چلتے ہیں نیا ہے تھی important questions اس میں تین چیزیں ہم سے پوچھی گئے ہیں کہتا ہے کہ تا vertice of a triangle ایک triangle جس کے vertice جو ہیں وہ یہ تین ہیں a, minus two, three اور b کے اندر جو values ہے وہ ہمارے پاس ہے minus four and one اور c کی جو values ہے وہ three اور five ہے find کرنا ہے تو coordinates of the centroid orthocenter circumcenter of the triangle triangle کے تین چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچ رہا ہے کہ centroid ہوتا کیا centroid کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ point of intersection ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی triangle ہے اس کی median کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی triangle ہو یہ جو یہ جو vertice آپ اس کا نام دے دیں a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے ان کی values جو ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں minus two and three اس کی values جو ہیں minus four and one ہے اور اس کی values جو ہے وہ three اور five ایسا جو اس کے angle of bisector سے گزرتا ہو یہ جائے اس پہ انٹرسٹ کریں اسی طرح b سے کس ہوتی ہے ایک line جو اس line کو یعنی کہ اس vertice کو دو عصوں میں تقسیم کر دیں اور تیسرا یہ بھی ایسے ہوتا ہے یہ تینوں جس point پہ ملتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے centroid ہوتا ہے ان line کو نام دیتے ہیں median تو median جہاں ملتا ہے وہ centroid بنتا ہے different is کے طریقے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سا methods ہو جس میں median آسانے سے نکل آئے کسی بھی centroid نکل ساکے centroid کے لئے سب سے آسان سا method یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ centroid یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ centroid کے لئے centroid of triangle یہ بڑا آسان سا اور سمپل سا method ہے آپ نے کیا کرنا ہے پاس ہوتا ہے x1 x2 x3 dividing by 3 y1 y2 y3 dividing by 3 ابھی x1 y1 کی یہ points of coordinates ہیں x1 x2 y3 y1 y2 y3 x1 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 x2 x2 x1 x3 x3 x2 x3 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 3 یا اسے دیکھیں گے 9 over 3 اور یہ ہمارے پر پوائنٹ بنے گا منس 1 اور 3 اسے سنٹرائٹ آو دا ٹرائنگل کہتے ہیں سنٹرائٹ کا نام ہمیں سے سیمپل کے طور پر کرتے ہیں نیکس چلتے ہیں ہم نے لینا ہے آرثو سنٹر آرثو سنٹر کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیز اچھا جی اب ہم نے نکالنا ہے آرثو سنٹر آرثو سنٹر میں سیمپاسی دیفنشن ہوتی ہے کہ آرثو سنٹر کیا ہوتے ہیں کسی بھی ٹرائنگل کا تھا پوائنٹ آف کنکرینسی کنکرینسی کا تھا وہ نکتہ وہ پوائنٹ اس کا آف ایڈس 3 altitude 3 altitude کا وہ پوائنٹ جہاں پہ یہ سارے ملتے ہیں وہ اس کا آرثو سنٹر کلاتا ہے اب آرثو سنٹر کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں پوائنٹ آف کنکرینسی نکالنا ہے کس کا altitude کا پہلی بات ہے کہ altitude سمجھ لیں ہوتے کیا ہیں اگر آپ کے پاس تین ورٹس ہیں جیسے اے ہے اس کی منس 2 اور 3 تھی بی جو ہے اس کی ویلو منس 4 اور 1 ہے اور سی میں جو تھی ویلو وہ تھی 3 اور 5 ایک ایسی لائن جو یہاں سے ڈراغ کریں اور سیدھے جا کر سامنے والے سائٹ کے اوپر پرپنڈکلور ہو وہ altitude ہے اسی طرح وہ لائن یہاں سے ڈراغ کریں اور جا کے سامنے والے سائٹ کے اوپر پرپنڈکلور ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ altitude ہے اس کے نام آپ لکھ دیں کہ یہ e ہے اور یہ f ہے یہ part of intersection ہے جہاں پہ یہ جا کے اسے ملتا ہے تو جہاں یہ ملتے ہیں نا یہ اصل میں کلت ہے arthocenter اس کو part of کو ہم لوگ کہتے ہیں arthocenter یہ arthocenter کی definition ہے یہ جہاں altitude جا کے کسی triangle کے اپس میں intercept کرتے ہیں اب چیک کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا کیسے point of concrecy کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے جن دو سلوپ کے پر دو پوائنٹ ڈالنے ہیں یعنی کہ bc کے اوپر اور c کے پر میں نے دو پوائنٹ ڈالیں آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ slope نکالنے ہیں slope of bc سلوپ کی میں نے کیا کہا تھا سلوپ کی ایکویشن ہم تھی کہ سلوپ اگر کسی چیز کی نکالنی ہو تو اس کے لئے لکھتے ہیں y2-y1 over x2-x1 اب اگر میں bc کی سلوپ نکالا چاہتا ہوں یہ 5-1 کر لیں اور 3-4 کریں گے تو پلس 4 ہو جائے گا اور جس سے یہ ریزلٹ بن جائے گا 4 over 7 اسی طرح سلوپ نکالیں slope of یہ دوسری سائٹ آپ کے پاس ہے ac اس کی سلوپ نکالیں گے تو آپ کے پاس بنے گا یہ بھی ایسے 5 میں سے 3 نکال لو اور 3- کریں گے تو یہ پلس 2 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 2 over 5 یہ دو سلوپ نکال لیں لیکن کیونکہ ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے altitude کے لئے دو چیزیں سلوپ پڑتی ہے اس کو آپ چاہے تو نام سلوپ کا دے دیں کہ یہ m1 ہے یہ m2 ہے لیکن ہمیں جو required ہوگی required جو سلوپ ہوگی وہ اس کے الٹر ہوتی ہیں الٹ slope of bf اور slope of e اچھا یہ یہاں لکھیں گے slope اس کو آپ m1- کا نام دیں slope of m1- کا میں نے اس لئے نام دیا چینج کرنے والے slope of bf جو لکھیں گے bf اب جانا بکنا ہے کہ bf جو لائن ہے وہ perpendicular ہے ac کے پر مظلہ bf جو ہے وہ میں نے perpendicular رکھی ہوئی ہے on the ac اس لئے ac کی جو سلوپ ہوتی ہے دو سلوپیں تب بھی perpendicular ہوتی ہیں اگر m1-1 over m2 کے برابر ہو دو سلوپیں تب بھی perpendicular ہوتی ہیں تو ان کی سلوپ کیا کرتے ہیں ایک تو اس کو ریسی پروکل کر دیں اور سائن چینج کرتے ہیں اب دیکھیں bf perpendicular ac کے اوپر ac کی جو سلوپ ہے وہ پانچ دو بٹے پانچ ہے اس کو اُلٹ کر دیں گے وہ ہمارے ریپلد بن جائے گی منس پانچ بٹے دو یہ سلوپیں کام آنی ہیں اس لئے پہلے سلوپ نہیں اسی طرح م2- ڈیش نکال لوں وہ لیکن لو سلوپ of یہ جو ae ہے ae وہ کیونکہ جو ae ہے وہ perpendicular ہے on the bc اس لئے جو bc کی سلوپ پہ اس کو لٹ کر دیں گے یہ ہے چار بٹے سا تھی سات بٹے چار اور نفی میں یہ دو سلوپ نکالنے کے بعد ہم اپنی requirement کی طرف جاتے ہیں کوئی بھی equation نکال لیں تو اس کے لئے ہمیں دو چیز ضرورتیں یہاں لکھیں گے equation equation of یہ جو ہمارے پاس ہے ae اگر آپ equation of ae نکالنا چاہتے ہیں تو ae کی طرف دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں equation کے لئے ہیں یہاں پہ میں فارکوں لکھتا ہوں کہ y minus y1 is equal to m اور x minus x1 جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہ اس کا point ہے جس کے لئے کلے جائیں گے x1 اور یہ y1 اور جہاں یہ line جا رہی ہے اس کے لئے اس کی slope ہے slope ہے bc کی perpendicular مطلب یہاں پہ جو slope ہوگی bc کی perpendicular ہے وہ ہے ae اس کی slope کو میں نے نام دے m2- ڈیش کا ٹھیک ہے کسی بھی equation کو معلوم کرنے کے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ایک ہوتا point اور ایک ہوتا ہے slope اگر equation of ae نکالنا چاہتے ہیں یعنی altitude of ae تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے point کی ویلو لکھنی ہے اور پھر اس کی slope کی اب point کو جو ہمارے پاس ہے y- point جو a کی قیمت ہے وہ ہے 3 جو اس کی m2- کی قیمت ہم نے نکالیا ہوئے ہیں minus 7 پڑھے 4 x minus x 1 کی جو قیمت ہے وہ دو ہے تو یہ قیمتیں ہوگیں اب اس میں چار کو ضرب کریں تو 4y minus 12 is equal to minus 7x minus 14 equation کو سیدھا کر لیں 4y minus plus 7x is equal to minus 14 plus 12 اور add then یہاں پہ ہم equation بنا لیں گے جو آگے جا کے ہمارے پہ کام آئے گی 7x plus 4y is equal to minus 2 یہ آپ ایک equation بن گیا ہے آپ چاہیں تو یہ minus 2 یہاں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ضرورت پڑتی ہے equation کی اب ہم نے ایک altitude کی equation نکال لی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری altitude کی مرے نکالنے کے لیے اچھے دوسری altitude کی جو قیمت ہے اس کے لئے میں لکھوں گا equation of اس کا نام لکھا ہوتا ہوں میں نے bf کا اور اس کے لئے ضرورت ہوگی y minus y1 is equal to to m1 x minus x1 y minus x1 کی y1 کی کی جو پوائنٹ کی منس چار اور ایک تھی تو یہاں پہ آ جائے گا ایک m1 کی میں میں نے نکال تھی پانچ پٹے دو 2 یعنی 5 over 2 with minus x minus x 1 کی منس 20 plus 2 5 x plus 2 y is ڈی 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 Это ڈی 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 5 سے and equation 2 جائے اسے کرنا ہے by 7 سے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے subtract اور ان کو کیا کرنا ہے subtract کرنا 5 سے ضرب کرنا اور 7 سے equation 1 کو 5 سے equation 1 کو اگر 5 سے کرنا تو 35x plus کا 20 y plus کا 10 is equal to 0 اور اگر ہم 7 سے multiply کر دیں equation 2 کو 35x plus کا 14y اور plus کا 126 ہو جائے گا is equal to 0 ہم نے minus کرنا ہے sine chain کرتے ہیں یہ دونوں در کینسے ہو جائیں گے 20 میں سے 14 نکال لیں گے تو 6y minus کا 116 بات جائے گا is equal to 0 6y is equal ہو جائے گا 116 اور y is equal ہو جائے گا 116 over 6 یعنی 58 over 3 یہ y کی value نکال لی ہے اب آپ نے y کی value equation 2 یا 1 میں کسی ایک میں put کر دینا ہے میں یہاں پہ put کر رہا ہوں put y is equal to 58 over 3 in equation میں بر آپ کہہ دیں میں 1 میں put کر رہا ہوں تو یہ کیا تھی 7x plus کا 4 multiply 58 over 3 plus 2 is equal to 0 7x plus کا میرے پاس یہ بنتا ہے 232 over 3 plus 2 is equal to 0 7x plus یہ 3 لیں تو 3 لیں لیں تو یہ جائے 232 plus 6 is equal to 0 یعنی یہ 7x is equal to ہو جائے گا minus plus کا minus ہو جائے 238 over 3 اور 7 کو آجا گے divide کریں گے add that ہمارے پاس یہاں سے بنے گا x is equal to 238 over 21 اگر یہ simplify کریں اس کو with minus کا sign بھی ہے تو یہ simplify کریں 7 سے divide کریں تو 34 آجاتا ہے نیچے ہمارے پاس آجاتا 3 اور with minus کا sign تو point جو بنے گا وہ بنے گا ہمارے پاس x کی کی من نکلی 34 over 3 اور جو y کی value بنی ہے 58 over 3 تو یہ ہمارے پاس point of resection نکل آیا یعنی کہ اسے ہم کہتے ہوتے آرث سنٹر یہ ہمارا آرث سنٹر ہے جو ہم نے altitude لی ہیں ان altitude کا point of resection کو ہم لوگ آرث سنٹر کہتے ہیں اب نیکس ہم چلتے ہیں اچھا جی اب ہم نے نکالنا ہے سرکم سنٹر میں نے کلکوشن لکھی ہے کیونکہ کلکوشن لینٹھی ہو جاتی ہے تو آرن لین لیکچر کار کرنے میں issues ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہاں پہ کلکوشن لکھی ہے میں بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے circum سنٹر کیا ہوتا ہے point of concurrency of right by sector of right by کسی بھی triangle کی جو sides ہوتی ہیں ان کی جو ہمارے پاس میڈ point ہوتے ہیں ان میڈ point کو ملاتے ہو جو cross کرتے جو line گزارتے ہیں بائی سیکٹر آف جو ہوتی ہیں سائیڈ وں کی وہ دونوں جس point پہ ملتی ہیں وہ اصل میں ہوتی ہے ہمارے پاس circum center یعنی کہ بائی میں کیا کرتے ہیں جب آرستو center نکال تو اس کے لئے 2 اور 5 نکال ہے اور slope of bc 4 over 7 نکال لیکن circum center کے لئے میڈ پوائنٹ کی ضرور پڑتی ہے bc کے اوپر جو میڈ پوائنٹ اس کا نام میں نے d لکھا ہے a c کے اوپر میڈ 2 1 5 2 جب ان کو calculate کرتے ہیں یعنی کہ minus 4 plus 3 minus 1 over 2 اور 1 plus 5 6 over 2 یعنی 3 آجاتا ہے اسی طرح پھر ہم میڈ پوائنٹ نکال لیں گے a c کا x coefficient اور c کا x coefficient جب ہم جمع کرتے ہیں تو 2 3 over 2 اور اس 3 plus 5 over 2 تو result بنتا 1 over 2 اور 4 midpoint اور slope نکال لیں پھر ہم نے equation of bisector pq پq میں نے اس کو نام دیا ہوا ہے جو line bisector کی یہ bcq پر perpendicular ہے کوئی بھی اگر equation نکال نہیں ہوتی y minus y 1 is equal to m x minus x 1 یہ ہے کسی لیے point اور slope چاہیے جو bisector ہوتا ہے pq وہ اصل میں bc کے اوپر perpendicular ہے لہٰذا bc کی جو سلوپ ہوگی وہ ہم use کریں لیکن وہ ulet کر کے لکھیں گے bc کی slope 4 over 5 یہ لکھیں گے minus 7 over 4 تو ہمارے پاس جو point ہے midpoint جو نکال بc کے اوپر وہ d تھا d کی value ہے minus 1 over 2 اور 3 اس کا مطلب ہے یہ x 1 ہے اور یہ y 1 ہے جب یہ قیمت پٹ کریں گے y 1 کی جگہ 3 آ جائے x 1 کی جگہ minus 1 over 2 پٹ کریں گے تو پلس ہو جائے گا اس کو simplify کرنا 4 کو multiply کریں گے ان دونوں سے 4 y minus 12 minus 7 کو multiply کریں گے minus 7 x over minus 7 over 2 اور مزید جب اس کو simplify کریں گے تو equation بنیں گی 14 x plus 8 y minus 17 is equal to 0 پھر ہم دوسری equation of slope نکال لیں گے equation slope کون سی equation of by sector rc یعنی دوسری جو میں نے پر بائی sector ڈرا کریں اس کا میں نے نام لکھا rc rc کی لئے کیا کریں گے y minus y is equal to m x minus x 1 اب اس کی slope ہوگی rc کی rs ac کی اوپر perpendicular ہے اس کا حضر ہے ac کی slope use کریں 2 اور 5 اس لئے اس کی slope ہو جائے minus 5 2 ہم نے midpoint نکال یہ e لکھنا 1 over 2 اور 4 تو y 1 کی جگہ ہمارے پاس یہ آجائے گا اور x 1 over 2 4 minus 5 over 2 slope کی value x minus 1 over 2 یہ 2 کو multiply کر دیں گے اور minus 5 کو اندر کریں گے multiply تو اس کو simplify کرنے پر جب یہ دو ختم کرنا 2 سے پھر multiply کریں گے 4 y minus 16 is equal to minus 10 x plus 5 مزید simplify کرنے پر ہمیں یہ ایک equation ملتی ہے انہی دو equation کو ہم نے حل کرنا ہے جیسے ہم لوگ نے پیچھلے equation میں حل کیا ہے کہ ہم سے کر لینا ہے میں یہاں پہ سیمپل یہ کر رہا ہوں کہ equation میں لکھوں گا یہاں پہ equation جو میرے پاس ہے 1 minus کر دوں 2 multiply equation جو ہوگی وہ آپ کے پاس تو 1 equation چیز تھی 14 x plus 8 y minus 70 is equal to 0 equation 2 کو 2 سے multiply کرنے پر 20 x plus 8 y minus کا جو تھا 42 is equal to 0 minus کرنا ہے تو sine change یہاں سے ہو جائے گا minus 6 x plus یہ تو قتم ہو جائیں گے plus 25 is equal to 0 اور x کی ویلو بنے گی minus 25 اور x equal ہو جائے گا minus 25 over minus 6 یعنی 25 over 6 پھر ہم کیا کریں گے x کی میں put کریں گے put جو آپ کے پاس x equal to 25 ہے وہ آپ جس میں put کرنا چاہیں تو میں equation 2 میں put کر رہا ہوں تو یہ بنتا ہے 10 multiply 25 over 6 plus 4 y minus 21 is equal 0 اور اس طرح یہ بنے گا 4 y is equal to plus 21 plus 250 یہ plus کے پر کے منس کا ہو جائے گا 250 over 6 یہ دونوں بھی وہاں جا کے منس کر دیوں اور یہ 4 بات تو 4 y is equal to اگر اس کا lcm لیں تو 6 ہمارے پاس lcm میں آئے گا اور وہ result بنے گا ہمارے پاس 6 to minus 250 4 y is equal to ہو جائے گا جب ان دونوں کو minus کریں گے تو یہ بنتا ہے minus کا 4 3 and 1 اور dividing بھائی ہمارے پاس بنے گا 6 4 1 جائے y is equal to minus 134 over 6 multiply 4 اور y کی ویل ہو جائے گی جب اس کو 4 اس کو divide کرتا ہے تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 24 بلکے سوری میں سیکھلتی بھی 24 بنتا ہے اور اس کا جواب جو بنے گا جب اس کو simplify کریں گے 24 اس کو simplify کریں گے minus کا 30 1 over 6 تو ہمارے پاس جو circum center بنتا ہے circum جو center بنے گا وہ تھی x کی value ہمارے پاس 25 over 6 y کی value minus 31 over 6 تو اسلام نے اس کا circum center point root کر لیا ہے thank you یہ ہے ڈالی موسیقی ڈالی ڈالی موسیقی